آج ہم بات کرنے والے ہیں نیو ہوم ڈیجئین کی بہت ہی باتریان ڈیجئین آپ کیلئے لائے ہوں اس جب سائج ہے دوستو 15đی مطلبיר 15 وی بیالیس مفر Ferrari آپ کو دیکھ رہا ہو گا جیسا کہ آپ بات دیکھ رہے ہیں اور باترین ڈیجئین آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں تمہارا پورا میں آپ کو ایکける بنا ہے ہر ایک فلور پر اندر کیا بنائے کتنے روم الخار кстати کتنے والی کتنے اور Japanese بنائے ہیں پتہ روم لیچют روم کے بارے ہیں گراؤنڈ فلور اینڈ فلور اینڈ سیکنڈ فلور پر میں نے کہا سکت زیادہ نہیں بنایا ہے وہ آپ کو میں سمجھا دوں گا ساری ڈیٹیل تو بنے ریز وڈیو میں اس کا جو چوڑائی اس کی پندرہ فٹ ہے اور لمبائی کے اگر ہم بات کریں تو یہ دوستوں پورا بیالس فٹ کا ڈیجائن بنا ہوا ہے تو اب کیسے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گراؤنڈ فلور کی دوستوں تو آپ کو ڈیجائن کیسا لگا یہ مجھے کمنٹ کر کے دوستوں جرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں یہاں پر ریڈکل کا بٹن آتا ہے اس پر آپ کو لیٹیسٹ اینڈ اپڈیٹڈ ہوم ڈیجائن ویڈو لگاتا رہا ہے میں بتانے والا ہوں پندہ وائی بیالس کا کیسے آپ کو ہوم ڈیجائن ملے گا تو چلتے ہیں جیسے پلے میں گراؤنڈ فلور پر جیسے گراؤنڈ فلور پر آپ چلیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر گراؤنڈ فلور دکھ رہا ہے میں تھوڑا جوم کر لیتا ہوں تو یہاں گراؤنڈ فلور میں سب سے پہلے تو یہ مین گیٹ لگا ہے آپ کا اور یہ آپ کے دو بیٹ روم بنے ہیں دیکھیں گا دو روم بنے ہیں اب اس جگہ کے شاپ سے میں نے بہت سمحال کی چیزیں بنائی دوستوں اگر ہوں بات کریں ان روموں کی تو یہ دوستوں جو روم ہے آٹ بائی دس کا ہے ٹھیک ہے دونوں سیم روم ہے یہ آٹ بائی دس یہ آٹ بائی دس چھوڑائیس کی بات کریں آٹ فٹ ہے تو ٹوٹل ہے یہ گیلری آپ کی بستی ہے یہ چھ سٹ کی گیلری ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ایک فٹ نو فٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دو روم آپ کے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پیسے کی بات کریں تو یہاں پر دس بائی پندرہ دس اس کی لمبائی ہے اور پندرہ چھوڑائی ہے دس بائی پندرہ اس کا پورا روم نکل آئے ہیں اور دیکھ ٹوٹل پندرہ فٹ جوڑائی اگر آپ پانچ پانچ سے انچ کا دیوال بنائیں گے تو ٹوٹل اپروک سے چودہ فٹ اندر بچے گا جو اندر اندر ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس میں آپ ایک روم بھی بنا سکتے ہیں دیوال بیچ میں اگر ہٹا دیں گے آپ تو آپ کے لئے اور بہترین ہو جائے گا آپ دیکھ چکتے ہیں یہاں پر اگر آپ اٹھا دیں گے تو چودہ بائی دس کا پورا ایک بڑا سا بیٹ روم آپ کے آ جائے گا اور یہاں پر آپ کی مین گیلری جو کی چھے فٹ کی ہے اب میں نے یہاں پر سیڈی دوستو لگائی ہیں اور یہاں پر تین فٹ کا جینا دیا ہے جو آنگن سے بچے گا بارہ فٹ کا جگہ یہ پورا جیے بارہ فٹ آپ کی لمبائی بچے گی آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہ پورا بارہ فٹ ہے دوستو یہاں سے لے گئی یہاں تک بارہ ہے جس میں چھے کا میں نے کسین چھے کا باتروم آپ ادھر کسین کر سکتے ہیں اب اس کی چوڑائی بہت ہی دھیان دینا ہے آپ کو کیونکہ یہاں پر ٹوٹل جگہ جو آپ نے یہ بنا رکھا آٹ بنا رکھا ہے یا نو بنا رکھا ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پر یہ جو لمبائی چار فٹی رکھ کے اس کا درباجہ بھی لگنا یہاں بھی درباجہ لیں گی یہاں پر یہاں پر شیڑی نکل جائے گی اور اندر طرف کو آپ کا درباجہ اوپر کھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں سیکنڈ فلور کے انگر بات کریں سیکنڈ فلور پر میں نے کچھ سے اسپیسپک اور بہترین بنا کر آپ کو دیا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک شنگل وائی پندرہ وائی دس یا چودہ وائی دس آپ جو اس بھی سمجھے یہ روم بن جائے گا اور آپ کا یہاں پر بہترین سے ایک بڑا سا روم بنے گا جو پندرہ وائی دس جو پیسے جیسا بنا ہے اور یہاں پر آپ کی دیکھئے گا یہ آپ کا تھوڑا سا بالکنی ڈیپ کا نکل آئی جس میں آرام شے آپ ٹھہل سکتے ہیں اور ایک یہ روم آپ کا بنا ہوا ہے یہاں پر یہ روم تین فٹ کا گیل دی کر ہم چھوڑ دیں اگر چار فٹ کا بھی چھوڑ دیں تب یہ دس بھائی دس کا ایک روم اور آپ کا بیٹ ٹوم نکل آئے گا اور یہاں پر ڈائننگ یہاں پر آپ بہت شاری چیزیں ہیں یہ پورا فلور آپ کا کھلی دہے گا یہاں پر دوستوں یہ پندرہ ہے جس میں تین کا صرف آپ کا شیڑی اوپر دینا ہے آپ جو شیڑی اوپر جائیں گے تین فٹ کا اور بعد باگی جگہ آپ کا اپراکس یہ دوستوں گیارہ فٹ ہے دس فٹ نکل آئے گا بارہ بھائی دس دس یہ ٹوٹل بارہ ہے اگر ہم تھرڈ فلور کی بات کریں تو تھرڈ فلور پر آپ کو بچ میں نے کچھ خاص نہیں دیا جو آپ کو سیکنڈ فلور سے جینا آیا وہ یہاں پر کھلے گا اگر میں نے بنایا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہترین سا ڈیجائن بس میں نے یہاں پر ایک روم بنایا ہے اور یہاں پر پورا میں آپ کو چھت بھی دکھا دیتا ہوں یہ چھت ایسے دیکھے گا آپ کا جو بھی اس کا پروسیزر ہے اور یہ روم کو میں اگر اندر کی بات کروں تو یہ روم آپ دیکھ سکتے ہو اندر ایک بہترین سا روم ہے وہی پندرہ بھائی دس کا اور یہ پورا آپ کا کھلا میدان پوری چھت پڑھی رہتی ہے یہاں سر جینا نکل آئے گا اور یہ آپ کا بہترین سا ڈیجائن تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم اسپیس میں دوستو پندرہ بھائی بھائی سپیس ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو ایسا آپ کا ہوم دیکھنے والا ہے یہ فرشٹ فلور ہے یہاں پہ میں نے راؤنڈ اٹائر اپ ٹائپ کا جو پہلا روم آپ کو میں نے دکھایا تھا اس پر آپ کو میں نے کھڑکی لگا دیا اور یہ مین گیٹس کا رہے گا اور اگر اس کی بات کریں یہاں پر بھی ایک میں نے کھڑکی درباجہ لگا دیا جس سے آپ آلکنی بھی ٹہل سکیں جو تین فٹ کا آلکنی میں نے دیا ہے اور یہ کھڑکی لگا دیا ہے تو یہ پورا ڈیٹیل تھا میں نے آپ کو شمجھایا بہترین طریقے سے تو یہ ڈیجائن آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے دوستو جرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تکیشنل کو سبسکائب نہیں کیا تو بلیز سبسکائب جرور کر لیں تو آپ دیکھ چکتے ہو شیکنڈ فلور میں آپ کو یہ تین روم نکل آتے ہیں ایک دو تین بڑے بڑے سے روم فرشٹ فلور کی بات کریں یہاں بھی تین روم نکلتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایک بہترین چیز میں اور بتا دوں دوستو سبودر بھوپس میں آپ کو بھی گاڑی کھریدتے ہیں فور ویلر کھریدتے ہیں تو اگر یہ والی اس والی جگہ پہ آپ کھڑکی یہ جو کھڑکی ہے یہاں سے اگر ایک گیٹ لگا دیں گے تو یہ دس بائی نو بائی دس کا روم ہے تو یہاں پر آرام سے فور ویلر آپ کی پارکنگ کر ہو جائے گی دوستو ٹھیک ہے نا تو یہ بھوپس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک فور ویلر کے لیے بھی اسپیس اگر آپ نہیں چاہتے ہیں یہ روم بنانا تو یہ دیوال ہٹا دے تو یہاں پر آپ کو بڑا سا لون آپ کا نکل آئے گا جس میں آپ کا موٹر سائیکل یا سائیکل جو بھی سامانے سب کچھ یہاں پر رکھا رہا کرے گا آپ اس کو روم بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر دیپنٹ کرتا ہے تو پورا بہترین سا ڈیجائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بات ہوں جو بھی آپ سائج بتائیں گے میں اس کا ویڈیائن آپ کو بنا کر دے دوں گا تو پلیس بوڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں